آئی سی سی نے پاکستان ترکیٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عفیز کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا سپیر مقرر کیا ہے سابق کپتان محمد عفیز اسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کے سپیر کی حیثیت سے شرکت کرنے کے لیے اسٹریلیا روانہ ہو گئے ہیں جہاں وہ پاکستان ٹیم کے میچز کے دوران آئی سی سی کے مہمان ہوں گے سابق کپتان نے نیجی چینل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا سپیر مقرر کیے جانے پر کافی خوش ہوں انہوں نے کہا ہے کہ آئی سی سی نے میری خدمات کو سراہا کوشش ہوگی کہ میں اپنی تجاویز سے کرکٹ کو مزید بہتر بنانے میں اپنا قدار ادا کر سکوں سابق کپتان جنوبی اپریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے میچز یعنی تین نومبر اور چھے نومبر کو گراؤنڈ میں موجود ہوں گے واضح رہے کہ پاکستان کرکی ٹیم سیڈنی میں کل جنوبی اپریقہ سے مقابلہ کرے گی جبکہ سوپر ٹویل مرلے کے آخرین میچ میں چھے نومبر کو گرین شٹ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ کائن کر دیا سیلاب زدگان کے لیے رکوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر جی ون ٹو ون سکس وور میں جمع کرائی جا سکتی ہیں